امید کرتا ہوں مگر اللہ پاک و گم سے بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج ہم جو آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئے ہیں اپنے چینل عملیات کی دنیا میں وہ ایک بہت ہی زبردرست قسم کا عمل ہے جسے آپ دنیا کی کسی بھی خوبصورت لڑکی کو اپنا بنا سکتے ہیں اگر آپ کے دل میں کسی کے لئے جائز محبت پیدا ہو گئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پر دل میں بھی کسی طرح کی محبت پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ عمل جو ہے وہ محبت کا بہت ہی زبردرست عمل ہے اس عمل کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے اور کس ٹائم پر پڑھنا ہے تو اس کی مکمل تفصیلات دیکھنے کے لئے آپ جو ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو بلکل مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو پورے عمل کی سمجھ آسکے تو عمل کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ عمل جو ہے اتنا پاور فل ہے کہ جب آپ کسی بھی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لئے اس کو کریں گے تو انشاءاللہ چند ہی دھنٹوں میں چند ہی دن کے اندر اس کا اثر آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا تو یہ عمل جو ہے وہ کسی بھی دوسرے انسان کے اندر سے نفرت ختم کرنے کے لئے کسی کے پاس بلانے کے لئے کوئی اگر کسی کی بیوی ناراض ہو کر چلے گی تو اس کو واپس لانے کے لئے یا آپ کا محبوب آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہو یا بیوی فائر کر گیا ہو تو آپ اس کو دوبارہ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تب آپ جو ہے وہ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور کام جابی ملے گی تو عمل کی تفصیل بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے اگر کوئی فرس ٹیم ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کر کے آل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی مفید ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے مل سکے تو اگر دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس عمل کو کس طریقے سے آپ کرنا ہے کہ جسے آپ کسی بھی خوبصورت لڑکی کے دل میں آپ محبت پدا کر سکتے ہیں یا اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ کسی لڑکے کو پر اس کا دل آ جاتا ہے تو اس کو اپنی محبت میں کیسے پاگل کر سکتے ہیں تو آپ میں کرنا یہ ہے کہ اس عمل کے لیے آپ نے جو ہے وہ ایک منطر کو یاد کرنا ہے اور یہ جو عمل ہے یہ عمل جو ہے وہ محبوب کی تصویر پر کرنے والا عمل ہے اس میں چاہے تو اگر آپ کے پاس اس کی تصویر ہے تو تب بھی آپ کر سکتے ہیں گاغلز کے اوپر پرنٹ ہو تب بھی کر سکتے ہیں موبائل کے اندر ہو تب بھی کر سکتے ہیں بہتر یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اس کی تصویر کا پرنٹ نکالیں اور اس کے بعد آپ عمل سٹارٹ کریں آپ نے اس کو کسی بھی نئے ماہ کی شروعات میں یعنی ایک سے لے کر چودہ تاریخ میں جو بھی جو میں رات کا دن آئے گا جو میں رات کی رات سے آپ نے اس عمل کو جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے اس عمل کو کرنے کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک جو چراغ ہے اس کو آپ نے جلا کے تو اپنے سامنے رکھ لینا ہے اپنا جسمانی حصار کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے محبوب کی تصویر کو آپ نے اپنے بالکل سامنے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس منطر کو اس جو عبارت عظیمت ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے وہ بالکل آسان ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے ہر کوئی انسان کر سکتا ہے دونوں اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں اس میں دونوں علم کے لوگ کر سکتے ہیں تو آپ نے جو ہے مطلب مسلمان بھی کر سکتے ہیں گر مسلم بھی کر سکتے ہیں اور جو میرا بہن بھائی اس عمل کو کر کر کہ تھک گیا ہو لوگوں کے پیسے دے دے کر تھک گیا ہو تو اس عمل کو ایک بار ضرور اسمائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ملے گی اور اگر کوئی میرا بہن بھائی کسی کے اوپر کوئی سی قسم کا کوئی مسئلہ ہے جادو بندش تویزات کا یا پھر جنات کا مسئلہ ہے یا اس تارے کے اندر گردش ہے تو بے شک اس عمل کو نہ کرے کیونکہ اس کو کامیابی نہیں ملے گی جتک آپ ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا تو لا تخیر یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ اصل ہو سکے اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں تو میں یہ ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے منطق جو ہے وہ کون سا پڑنا ہے تو آپ نے چاہے تو میں لکھ کے بھی اس کے پکچر جو ہے وہ ویڈیو کے اینڈ میں لگا دوں گا ٹھیک ہے اس سے آپ جو اس کا سیکرین شائٹ لے کے تو آپ جو ہے وہ اس نمتر کو جیسی جیمت کو جو ہے وہ آپ پڑ سکتے ہیں ابھی میں پڑ کر آپ کو سنا دیتا ہوں چاہے تو آپ جو ہے ویڈیو کو ایسا ایسا کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس سے آپ کو زمانی یاد کرنا ہوگا تو آپ نے پڑنا کیا ہے لا الہ کی کوٹھڑی اللہ کی کھائی علی نبی کی چوکی اللہ کی دہائی جن چلے بھوت چلے پری چلے دیو چلے دیوی چلے شیطان چلے جس طرف کہوں جو کہوں چلے نہ کرے تو الف نام اللہ کا چلے دہائی محمد و علی کی چلے یہ اپنے ذمہ پڑھنی ہے میں دوبارہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں لا الہ کی کوٹھڑی اللہ کی کھائی علی نبی کی چوکی اللہ کی دہائی جن چلے بھوت چلے پری چلے دیو چلے دیوی چلے شیطان چلے جس طرف کہوں چلے جو کہوں کہ چلے نہ کرے تو الف نام اللہ کا چلے دہائی محمد و علی کی چلے تو آپ لوگوں نے یہ جو عظیمت ہے یہ جو بارت میں نے آپ کو پڑھن تر پڑھ کے سنایا ہے اس کو آپ نے اپنے محبوب کو تصویر کو سامنے رکھ کر اس میں دو طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو ایک تو آپ جو ہے وہ نام محبوب کے اور اپنے نام کے عداد کے مطابق جو ہے وہ نکال لیں تو اور اس کے مطابق پڑھیں گے تو سب سے زیادہ بہتر ہے اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو پھر جو ہے وہ آپ اس منطر کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیں اپنے محبوب کے تصویر کے اوپر آپ دم کریں جب آپ عمل کر رہے ہوں تو اس وقت سوائے محبوب کے آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے اور آپ کا دھیان کسی اور طرف نہیں جانا چاہیے تو جتنی توجہ کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ اپنے ہی جلدی آپ کو ریزلٹ ملے گا تو اس عمل کو آپ نے ایک سے تین دن تک کرنا ہے اگر آپ کو کامیابی مل جاتی ہے تو ویلن گوڈ اگر نہیں ملتی تو آپ نے سات دن تک اس کو ضرور کرنا ہے تو انشاءاللہ سات دنوں کے اندر سخت سے سخت دل محبوب بھی آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا اس کے دل میں نفرت کیا ختم ہو جائے گی اور اگر بیوی روٹ کر چلے گی ہو تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر لے گی اور اگر اس طرح کا کوئی اور مسئلہ ہو جو آپ سے حل نہیں ہو پا رہا تو اب ہمارے دیئے گئے ویڈس اپ نمبر کے اوپر کال کر کے تو ہم سے ہلپ لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ پہلی ویڈیوز کی طرح ہمارا یہ ویڈیوز بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں اسی طرح ملتے ہیں